پریم سمبندوں میں بادہ اتپن کر رہے سگے بھائی کو کلیوگی بہن نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور معاملے پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے گاؤں کے پاس ہی آلو کے کھیت میں پھیک دیا تتہ پانچ لوگوں کے خلاب بیلگاڑ تھانے میں تحریر درج کرا دیا لیکن پولیس تفتیش میں معاملہ کچھ اور ہی نکلا جس پر پولیس نے ہتھیا روپی بہن اور اس کے پریمی کو گریفتار کر لیا جن کی پہچان بیلگاڑ تھانا چھتر کے برپروہ بابو نیواسی دھرمیندر پتر ویمل تتہ بیلگاڑ تھانا چھتر کے ہی پوجہ عرف سونالی پتری رام صدھارے کے روپ میں ہوئی ہے پولیس لائن سباگار میں پورے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے اس پی ساؤتھ ویپل کمار شباستو نے بات کی کہ ہتھیا روپی پوجہ اپنے بہن کے دیور دھرمین سے پریم کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس کا بھائی عرون کمار اس کا ویروت کرتا تھا جس سے تنگ آ کر پوجہ نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کے گلے کو دپٹے سے کس کر ہتھیا کر دی اور شوک و آلو کے کھیت میں پھیک دیا تتہا معاملے کو دوسرا روپ دینے کے لیے گلے کی بلیڈ سے کٹ دیا اس پی ساؤتھ ویپل شباستو نے بتایا کہ اس سمجھ میں پوجہ نے اپنے بچنے کے لیے پانچ لوگوں کے خلاف تحریر بھی دی تھی لیکن تفتیش میں معاملہ کچھ اور ہی نکلا اور ہتیا میں شامل پوجہ اور دھرمند کو پولیس نے گریفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے آلہ قتل دپٹہ بلیڈ اور ایک چاکو برامت کیا ہے اس سمجھ میں گوروپور نیو سے بات کرتے ہوئے سپی ساؤتھ ویپل کمار شباستو نے بتایا موسیقی 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 ہم نے ہم کو مارنے لگا اس کے بعد ہم ہی ایسا کیا کر دی ہیں تو جیسے گالی دینے لگا مارنے لگا تو باپی لوگیں تو چک گیا ہوں گے گھر کے لو نہیں کوئی نادر میری سیسٹر تھی وہ الگوں میں سوئی تھی بابا ہمارے باہر کان کے باہرے ہیں کوئی یہ بات اس کی گالی سن نہیں پایا گالی دینے کو جیسے تم نے انہوں نے ارادہ بنا دیا کہ اس کی حتیہ کرنے مارنے لگا تو پلان ملک کی تھی اچانک ہو گیا دینانک ایک تاریخ کو ایک یوک کی سو ملا تھا بنکٹ میں تھانا بیل گاٹ میں پتہ کرنے پہ وہ گاؤں کا ہی لڑکا عرون کمار تھا جس کی حتیہ کی گئی تھی اس سماندھ میں دوز کو صبح اس کے بہن دوارہ ایک تحریر دی گئی اس میں پانچ ابیوکتوں کو نامجد کیا گیا اس تحریر پہ اور پوچھتاچ اور آس پاس کے جانکاری سے یہ ہوا کہ ماملہ جو نامجد عبیوکت ہے وہ سندگد ہے وہ صحیح نہیں ہے اس پہ ہم لوگوں نے cdr مانگا لڑکی کا اور کچھ سنبھاؤناؤں کے آدھار پہ اس کو ٹیس کیا گیا اس سے یہ کلیر ہوا گی وہ لڑکی جو مرتا کرون کی بہن ہے پوجہ جو مقدمہ وادنی تھی اور اس کا ایک پریمی جس سے اس کا بیواہ ہونا تھا وہ اس کی بہن مادری کا دیور تھا جو کی جو کی نرائن پور جو کی وہ برپوروہ بابو کا رہنے والا تھا اس سے پوچھتاچ کی گئی تو یہ کلیر ہو گیا کہ ان کے دورا ہی اتیا کی گئی ہے آج دنانک آج چار تاریخ کو دھانہ دیش دورا اس سے گرفتاری کی گئی ہے دونوں عبیوکتوں نے اپنا جرم قبول کیا ہے کارن یہ تھا کہ وہ لڑکا جو تھا وہ بار بار ریجسٹ کرتا تھا کہ میں تمہاری سادھی اس سے نہیں ہونے دوں گا میں نے بہن کے دیور سے نہیں ہونے دوں گا میں نے یہ تھا اور اس سمیں تاتکالک روپ سے ان کو آویس آ گیا اور لڑکا چکی دھرمیندرو اس کے گھر گیا ہوا تھا موقعے پہ اور مرتا کارن جو کمرے میں سو رہا تھا اس کو دیکھ کے ان سم نے ایک پلان بنایا اور اس کی ہرتیا کر دی ہاں لڑکی نے اپنے جو پوجہ ہے اپنے ڈپٹے سے اس کا گلا دبایا اور گلا دبانے کے بعد اس کا دھم گھٹنے سمرت تو ہو گئی جس کو پھر لڑکا دھرمیندرو جو ہے وہ اسے کندے پہ لے کے اور اس کی ساہتہ سے وہ آلو کے کھیت میں لے جا کے پھیکے پھر پوجہ جا کے ایک بلیڈ لی آئی بلیڈ سے اس کے گردن کو کاٹ دیا تو تو کدنے لوگ گرفتاری ہوئی اب تک دو عبیقت ہیں دونوں عبیقت تک ہی گرفتاری ہو گئی